اب آپ آگے چلیے اس نے ایک بات یہ کہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مذہب میں ملتی ہیں قرآن میں ہیں بائبل میں ہیں لیکن جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی ہے وہ چیزیں اب آؤٹڈیٹل ہو گئی ہیں اور اس مثال کے طور پر اس نے غلامی کو ذکر کیا ہے تو اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے انشاءاللہ دیکھئے پندرہ سو ففٹین ہنڈڈ پندرہ سو سال یعنی پندرہ سو شاید ففٹین ہنڈڈز کے درمیانی کوئی سال ہے اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو کلاسیکل ایرا کہا جاتا ہے اور اسی کو دارک ایجز بھی بولتے ہیں ففٹین ہنڈڈز کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے اس کو رینیسانس یا اہد تنویر کہا جاتا ہے یعنی ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں لوگ منور ہو گئے لوگ بیدار ہو گئے ان کے اندر بیداری آ گئی اور انہوں نے مذہب کے قلادے کو اپنے گردن سے اتار کر پھیک دیا اس کو اہد تنویر کہا جاتا ہے جو ففٹین ہنڈڈز کے بعد شروع ہوا اور یہ دور رہا تقریباً انیس سو انتیس یا انیس سو تیس تک اسی دور کو موڈرنیٹی کا دور بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد انیس سو تیس کے بعد جو دور شروع ہوا ہے اس کو پوسٹ موڈرنیزم کہا جاتا ہے اردو میں اس کو ماباد جدیدیت کہنا ہے تو آپ یہ ٹائم کی تقسیم ہے تو ایک تو ہے دارک ایجز پندروی صدی سے پہلے کا جو وقت ہے وہ دارک ایجز ہے اس کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے انیس سو تیس تک یہ جدت پسندی کا دور ہے یا جدیدیت کا دور ہے اور اس کے بعد پھر جو ٹائم آتا ہے جو ابھی چل آئے یہ پوسٹ موڈرنیزم کا دور ہے اس دور میں جدیدیت سے لے کر آج تک اس دور میں جتنے بھی انسان ہیں ان کا ایک واحد نظریہ ہے جو اس نظریہ کے قائل ہیں یعنی جدیدیت کے قائل ہیں یا پوسٹ موڈرنیزم کے قائل ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم بہتر ہوتے جائیں گے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے زمانے میں ہم بہتر ہوتے جائیں گے اسی کو پروگریس کہا جاتا ہے اور اس نظریے کو اسطلاح میں ٹرمنالوجی میں پروگریسیوزم کہتے ہیں پروگرسیوزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے زمانے میں آگے بڑھ رہا ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے صرف ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اپنے اخلاق میں بھی وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے دیکھئے یہ اس نظریہ میں خرابی کیا ہے اس نظریہ میں خرابی یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد نظریہ ہے کہ جو کسی ایکسٹرنل سورس خارجی ذریعے کو بنیاد نہیں بناتا مطلب یہ مثلا اسلام اگر اسلام کو ایک نظریہ مان لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نظریہ کو دینے والا قرآن ہے قرآن اسلام نہیں ہے بلکہ قرآن اسلام کو پیش کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسلام کو دینے والا ہے اللہ اسلام نہیں ہے ایسے ہی کوئی بھی نظریہ دنیا کا لے جو نظریہ کا خالق ہوگا وہ اس نظریہ کو پیش کرنے والا ہوگا لیکن اس نظریہ کا خالق کوئی نہیں ہے اور ریسیوزم کا خالق کوئی نہیں ہے اس کو آپ چیک نہیں کر سکتے کسی بھی ایکسٹرنل سورس سے کہ یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے اس نظریہ کو چیک کیا ہی نہیں جا سکتا ایک تو خرابی اس کی ہے دوسری خرابی یہ ہے کہ اور یہ جو میں نے پہلی خرابی بتائی ہے اس کو بولا جاتا ہے انگریزی میں داغمیٹیزم اس کی سپیلنگ ہے دی او جی ام اے ٹی آئی ایس ام داغمیٹیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے صحیح ہے چونکہ میں کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے درست ہے چونکہ میں کہہ رہا ہوں اسی کو داغمیٹیزم بولا جاتا ہے تو یہ جو پروگریسیوزم ہے یہ دراصل ڈاغمیٹک ہے ڈاغمیٹک کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز اس لیے درست ہے چونکہ وہ نہیں ہے چونکہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اس لیے وہ چیز درست ہے یہ نظریہ مکمل طور پر عقلی اعتبار سے غلط ہے فلسفے کے اعتبار سے غلط ہے کومن سینس کے اعتبار سے غلط ہے کومن سینس کے اعتبار سے غلط اس لیے ہے کیونکہ مثلاً آج اگر پوری دنیا کسی ایک چیز کو یہ مان لے کہ یہ ایک اخلاقی اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے مثلاً سلیوری غلامی کا جو مسئلہ ہے پوری دنیا نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ غلامی غلط چیز ہے چلو بھئی ہم نے مان لیا غلامی غلط چیز ہے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج سے سو سال کے بعد یہ دنیا اسی چیز کو تسلیم کیا رکھے ہو سکتا ہے کہ دنیا غلامی کو دوبارہ بھی صحیح مان لے اور یہ کہے کہ غلامی ایک ٹھیک چیز ہے تو آج کی تاریخ میں جس چیز کو ہم سب سے عالی اخلاق کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی بداخلاقی کی دلیل ہے اور کسی انسان کو غلام بنانا غلام نہ بنانا نہائیت باخلاق عمل ہے تو آج سے سو سال کے بعد اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس غلامی کو آپ بے اخلاقی سمجھ رہے ہیں اسی کو آگے چل کر باخلاق عمل تصور کر لیے جائے تو یہ جو یہ جو نظریہ ہے اسی کو ڈاغمیٹیزم کہا جاتا ہے اسی کو پرگرسیوزم کہا جاتا ہے تو ملخدوں کا یہ ماننا کہ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرے گا ویسے ویسے اخلاق بہتر ہوتے چلے جائیں گے یہ مکمل بے دلیل اور کومن سینس کے خلاف ایک نظریہ ہے چونکہ آئندہ آنے والا زمانہ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جن چیزوں کو ہم آج اچھا تصور کر رہے ہیں کل بھی ان کو اچھا تصور کیا جائے اب آئیے آپ غلامی کے مسئلے کی طرف غلامی کے مسئلے پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لکھا گیا ہے کتاب پوری کی پوری ایک موجود ہے محمد قطب رحمہ اللہ سید قطب کے بھائی تھے انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کتاب لکھی ہے بہت اچھی کتاب ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے یہ یاد رکھئے کہ اسلام میں قرآن کریم میں غلامی کا تذکرہ ہے قرآن میں غلامی کا تذکرہ ہے اسلام میں غلامی کا تذکرہ ہے اور صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ کرشانیٹی میں بھی ہے یہودیت میں بھی ہے اور بہت سارے مذہب کے اندر غلامی کا تذکرہ ہے لیکن کیا غلامی ایک اچھی چیز ہے ہرگز نہیں غلامی اچھی چیز نہیں ہے اسلام بھی خود اس کا قائل ہے تو اگر یہ بات ہے تو اسلام نے پھر غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر غلامی اچھی چیز نہیں ہے تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اسلام یہ کہتا قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی اور یہ کہتی کہ آج سے کوئی آدمی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا لیکن ایسا کسی خاص وجہ سے نہیں ہوا وہ خاص وجہ میں آپ آج آپ کو بتانا چاہوں گا